ایو ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مگم ہے نیوز ٹائم کی اہم خبریں وزیر آدم نریندر موڈی نے جمہو کشمیر میں 32 ہزار کروڑ سے زائد کی مالیت کے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا ہے اس کے علاوہ وزیر آدم جمہو سے ملک بھر کے لیے ساڑھے تیرہ ہزار کروڑ کی مالیت کے پروجیکٹوں کا بھی افتتاح کیا وزیر آدم موڈی نے کانگریس نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی جیسے مبینہ خاندانی جماعتوں پر الزام آیت کیا کہ انہوں نے جمہو کشمیر کا 70 برس سے استحصال کیا موڈی نے یہ بھی کہا کہ گدشتہ برسوں سے جمہو کشمیر میں تعمیر و ترقی ہو رہی ہے نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ریل سرویس ہمارے لیے بہت اہم تھی یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمارے شعبہ سیارت کے لیے بھی انتہائی ضروری تھی اس کے لیے میں وزیر آدم نریندر موڈی اور وزارت ریل کو مبارک بات دیتا ہوں چندگڑ کے میر انتخابات کے نتائج کو سپریم کورٹ نے مسترد کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے امیدوار قلدیب کمار کو فاتح قرار دے دیا سپریم کورٹ نے کہا کہ اس الیکشن میں ریٹرننگ افسر کی حرکتوں کی ویڈیو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جمہوریت کا قتل ہوا ہے مہاراشتر اسمبلی میں مراتھا ریزرویشن کی نفاظ سے متعلق بل کو منظور کر لیا گیا ہے جس کے بعد مہاراشتر میں مراتھا برادری کو دس فیصد ریزرویشن دیا جائے گا مرکزی ودیر داخلہ آمی شاہ کے خلاف ریمارس کے متعلق حد کے عزت کے ایک معاملے میں کانگریس لیڈر راہل گادی کو سلطان پورزیلا کی ایم پی ایم ایلے عدالت نے زمانت دے دی ہے کانگریس کی سابق صدر سونیا گادی راجستان سے راج سبا کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہو گئی ہے رائے بریلی سیر سے لوگ سبا میں چھے بار میاد پوری کرنے کے بعد پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں وہ پہلی بار نمائندگی کریں گی سابق نائب وزیر اعلیٰ اور آر جیڈی لیڈر تجسری یادو نے دس روزہ جن وشوا سیاترہ شروع کی ہے تجسری یادو نے مزفرپور میں کہا کہ دھوکہ دہی کے ذریعے انہیں اقتدار سے بے دخل کرنے کا کام کیا گیا ہے یورپی یونین کے 26 اکن ممالک نے غزہ کی پٹی میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مستقل جنگ بندی کی راہ ہموار ہو سکے برازیل کے صدر نے کہا کہ تاریخ غزہ کی اس وحشیانہ جنگ کی مثال نہیں پیش کر سکتی اس وقت غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی کے مترادف ہے غزہ جنگ ویسی ہی ہے جیسا ہٹلا نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا بھارت کے انوش اگروالہ نے گھوڑ سواری میں پیریس اولمپک کوٹا حاصل کر کے تاریخ رکم کر دیا اس سے پہلے انوش نے 2013 میں منعقضہ ایشین گیمز میں کانس ایک اتمکہ جیتا تھا خبروں کی تازہ اپڈیٹس کے لیے لاغن کریں